اچھاauer بابا بتائیں کہ ابھی ہم لوگ نے بات کی کہ برٹیششاں نے یہ تعمیر کیا ہندو نے یہ تعمیر کیا پارسیو نے یہ تعمیر کیا مسلمانوں کی بھی کوئی کردار ہے اس شہر کے اندر پری پارٹیشن تو مجھے بتائیں کہ اس میں کیا کہتا خالد آنہا постав change کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں ہم لوگ سندھ مدرسط الانسلام کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ وہ مسلمانوں نے تعمیر کیا یا پھر اس کے علاوہ اور کوئی چیزیں ہیں تو مجھے اس کی بھی ڈیٹیلز بتائیں پلیس اچھا بات یہ کہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے جو بیٹش نے کی یا ہندو نے کی یا پاسی نے کی اب کراچی جو ہے وہ کتنا تھا کہ لیاری اور آپ کا کلفٹن کا ایریا سولجہ بزار رنشور لائن صدر کا آپ کا علاقہ آگیا کلفٹن کا علاقہ آگیا اور یہ پورا علاقہ اور اس کے بعد جمشید روڈ پر آگے یعنی جمشید روڈ بھی نہیں تھا گروہ مندر پر آگے آپ کی آبادی ختم ہو گئی اور یہ گروہ مندر کے پاس جو اسلامی کالیج ہے یہاں تک بنگ لیتا ہے شکارپور کالونی کہلاتا تھا عامل کالونی تو ہمارا شہر جو اتنا تھا یعنی اس تھا بیچ میں آگیا بنسروٹ پاکستان چوک اور دیگر علاقے اب یہ تمام کی تمام چیزیں یہ تعمیر ہوتی چلے گئے جو مسلمان تھے یعنی جو مسلمان تھے وہ ضائع باتیں جو بلڈنگیں ہیں خاص طور پر کھارہ در یا میٹھے در میں وہ بنا رہے تھے وہ پروپرٹی بنا رہے تھے کیونکہ یہ جو پوری ٹیرٹری تھی اس کے اندر مزید کچھ کرنے کی تو کن جائش تھی نہیں یعنی بنانے کی تعمیر کرنے کی کیونکہ یہ شہر اس طور کے ساتھ سے تو بڑی بڑی چیزیں ساری ہوسپٹل ہیں پورٹ ہیں چیزیں ہیں گوونر آؤس ہے یونیورسٹی یونیورسٹی تو نہیں تھی خالی ڈیجے تھا سین آرito کولیج بنا تھا اس دور میں تو یہ سب چیزیں تو بیٹش نے اور ہندوں نے بنا لی تھی اور پارسیوں نے بنا لی تھی تو آج ہیں خالی دین احال خالی دین احال جو ایک خالک صاحب تھے یک خالی دین احال تھے انہوں نے منوایا تھی اچھا انہوں نے بنوایا تھی اور انہوں نے خرچہ کیا تھی اور اس دور میں ایک بہت بڑاLee ایک بڑا حال تھا اس کے اندر 5 سو لوگوں کی کی کے کپسٹری تھی بیٹھنے کی ابھی بھی یہ ہے اور خالی دیناحال کی ایک تاریخ یہ رہی ہے کہ اس کو بیٹش نے بحیثت عدالت استعمال کیا بعد میں مولانا محمد جہور پہ جب بغوات کا کیس بنا یعنی مولانا محمد جہور نے جب بیٹش سے خلاف تقریر کی تو ان کو آریسٹ کر کے خفیہ طور پہ یعنی تین دن کے لیے ڈسپیر ہو گئے تھے اور بیٹش ان کو یہاں پر لے کر آئے تھے کراچی میں اور خالی دیناحال میں ایک عدالت لگی تھی اور یہاں پر ان پر کیس سلا تھا خالی دیناحال کی ایک بڑی ہسٹری ہے یہ جو آج جو جیل بناوا ہے سینٹر جیل بناوا ہے یہ بھی اسی دور میں اٹھار ستتر یہ جو پیریٹ ہے یعنی جو پورا پیریٹ ہے اٹھارہ سو ساٹھ سے لے کے اور اسی بیاجدہ اسی لئے جیل جو ہے وہ اس زمانے میں شہر سے باہر تھا یہ ہاں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بھئی شہر سے باہر ہوگا سینٹرل کا بھی سینٹرل ہے ہاں بلکل سینٹرل کا بھی تو یہ سینٹرل جیل بھی بن چکا تھا تو جو مولانا محمد جہور کے اوپر کیس سلا تھا خالی دیناحال میں اور آپ چون کے وکیل تھے بریسٹر تھے یوکے سے پڑھا ہوا تھا تو آپ نے اپنا کیس خود ہی لڑا تھا تو یہ بنی تھی امارت خالی دیناحال دوسرا رہا سین مدرسے کا سین مدرسے کی ہسٹری یہ ہے بس ہسٹری یہ ہے کہ جو حسن علی آفندی ہیں حسن علی آفندی جو تھے وہ ایک بہت اچھے وکیل تھے ہیدر آباد میں اور اچھے وکیل تھے اور وہ وہاں پر بریٹش کے ساتھ ضائعبہ تھے جو بھی کوئی وکیل ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا انسامی کے ساتھ تعلق بنی جاتا ہے تو حسن علی آفندی کا ایک بہت اچھا تعلق بن گیا تھا بریٹش آفیشل کے ساتھ ہیدر آباد میں جب یہاں پر بنا تو یہاں پر ایک سیون میں سیون کا ایک زمیندار کا کیس تھا اس کیس کے لیے جسٹس امیر علی وہ بنگال سے آئے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ایڈیوکیشن کو پھیلائے ایک تو سرسے نحمد خان اور ایک جسٹس امیر علی ان دو لوگوں نے تعلیم کو پھیلائے پورے ہندوستان میں یعنی دو یہ سمجھیں کہ آئیکون ہیں ہندوستان کے اندر تو جسٹس امیر علی وہ بھی بیریسٹر تھے مسلمانوں میں تعلیم کو ہندو میں تو انگریزوں نہیں پھیلا دیا تھا تعلیم کو نہیں ہندو جو تھے وہ جب بنگال میں بنگال میں جب بریٹش آئے تو تب ہی وہ تعلیمیں بہت آگے چلے گئے تھے جب بومبے میں ہندو آئے تھے تو جو بومبے میں تو بومبے میں تو سترہ میں بریٹش آئے تھے تو وہ تو دیلی سے پہلے وہ تعلیم میں آگے جا چکے تھے وہ لوگ تو مسلمانوں کا مسئلہ تھا نا تو سرسے تحمد خان اور جسٹس امیر علی جسٹس امیر علی وکیل تھے وہ سیمن میں آئے اور ایک کیس کے لیے آئے تو ان سے ملنے کے لیے گئے حسن علی آفندی جب حسن علی آفندی گئے جب انہوں نے پورا محال دے کا سب کچھ دیکھا تو جسٹس امیر علی نے کہا کہ یہاں تو مسلمان بہت پسپاندگی میں ہیں اور یہاں تو تعلیم ہی نہیں ہیں تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو حسن علی آفندی نے کہا کہ سر کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے لیے کچھ کام کریں آپ اچھا جسٹس امیر علی بہت بڑی شخصیت تو انہوں نے کہا آپ یہاں پہ تعلیم کے لیے کوئی بندوبست کریں اور تعلیم کونسی بسیلی تعلیم تو یہاں پر تھی یہاں برٹس سے پہلے جو سکول تھے وہاں فارسی پڑھائی جاتی تھی یا قرآن پڑھائی جاتا تھا کراچی میں بھی ہم نے تو بھی کراچی کے ایڈیوکیشن پر بات نہیں کیے لیکن کراچی میں بھی جو سکول تھے جو مسلمان پڑھتے تھے وہاں یا تو یا تو قرآن کی تعلیم بھی تھی سندھی تعلیم بھی تھی اور اور فارسی بھی تھی چونکہ فارسی ہمیشہ سے سندھ کی سرکائی زبان دہی ہے بیفور برٹش یعنی تالپورو تک فارسی سرکائی زبان دہی ہے سندھی کبھی بھی سرکائی زبان نہیں دہی تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی جو جدید دور ہے تو آپ کیسے سروائیف کرو گے تو حسن علیہ افندی نے کہا کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے تو جو سرسی نمہ خان تھے ان کی تھی محمدن ایڈوکیشنل کان فیس وہ وہ ترارے تھے اور جسی سمیل علی کی بھی ایک تنظیم بنی ہوئی تھی تو یہ جو تھے حسن علیہ افندی انہوں نے کہا جی مجھے آپ سے مدد چاہیے تو انہوں نے کہا جی آپ اس کا انیشیٹیو لیں انیشیٹیو لینے سے پہلے حسن علیہ افندی چلے گئے علیہ افندی اب علیہ افندی محمدن اورینٹل کالج جو تھا جو بعد میں علیہ ایونسٹی بنائے تو وہ تو ایک عروش پہ جا رہا تھا وہاں پہ جا کے آپ سرسید احمد خان سے ملے آپ حسن علیہ افندی اب ان کو یہ سمجھنا تھا کہ یہ سرسید احمد خان جو ہیں یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں یہ اور کیسے انہوں نے کالج کام کیا کس طرح چلانا ہوتا ہے کیونکہ ایڈمیسٹیشن سمجھنی ہے سندھ میں اور آپ کو جو مدد کی زورت ہوگی میں آپ کو کروں گا میں تو واپس حسن علیہ افندی آئے یہ سب ان کتابوں میں لکھا ہے میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ یہاں پر سندھ میں کہ ان باتوں کو چھپائے ہوئے یہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو یہ بتائے ہوئے نہیں ہے حسن علیہ افندی آئے اور حسن علیہ افندی نے ایک برٹیش آفیشل کو سے کہا کہ مجھے ایک انسٹیشن قائم کرنا ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ قائم کریں تو جی لارنس روڈ ہے یہاں پر ایک دو بلڈنگوں کی جگہ مل گئی اور وہاں پہ سندھ مددہ صاحب قائم ہو گیا جو آج سندھ مددہ صاحب یہاں پہ نہیں تھا یہاں پہ سندھ مددہ صاحب نے قائم کر دیا چھے یاٹ کمرے تھے اور انہیں وہاں پہ سندھ مددہ صاحب کا سٹارٹ کر دیا اچھا سٹارٹ ہو گیا سندھ مددہ صاحب کا مقصد تھا مسلمانوں میں تعلیم دینا اور ان میں انگریزی تعلیم کو فروغ دینا سندھ مددہ صاحب کا مطلب جو الیگر مسلمانوں میں یعنی اورینٹل کالیج جو تھا سرسد احمد خان کا سیم پیٹرن انہیں اس کے لئے لیا سیم کریکل سیم بالکل یہاں پر جب تعلیم چلنا شروع ہو گئی لارنس روڈ پہ تو اس کے بعد حسن علیہ آفندی اپنے بیٹے کے ساتھ یہ جن سوال سے جب آپ آگے جاتے ہیں تو جیسے آگے جائیں گے تو الٹے ہاتھ پہ راستہ ٹرن ہوتا ہے اس کے لئے سندھ رسے کے لئے جیسے ہم ٹرن کرتے ہیں تو وہ جگہ سرائے روڈ کلاتی ہے سرائے کا مطلب ہوتا ہے ٹھہنے کی جگہ جس جگہ سرائے روڈ ہے وہاں پر ایک بلڈنگ ہے راول پرنڈیالا بلڈنگ وہ تقبن کو بہت پہلے بنی تھی یہ پورا جنگل تھا یہاں پہ اور اس جگہ پہ جو سرائے روڈ بنا ہوئے جو سرائے روڈے یہاں پر گھر بنے ہوئے تھے اور یہاں پہ جو تاجر ہوتے تھے جو کہ ایران سے آتے تھے ان کے ٹھیننے کی جگہ تھی اور یہ جگہ سندھ مدرسہ تھا یہاں پہ اونٹ گاڑیاں جمع ہوتی تھی اور پورٹ کا سارا مال یہاں پہ جمع ہوتا تھا جہاں سندھ مدرسہ ہے جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گھوم رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنی سائے جگہ ہے یہ اونٹ گاڑیاں تو کہیں ہو سکتی ہیں اور اگر یہ جگہ مجھے مل جائے جو شہر کے بیچوں بیچ ہے کیونکہ اس وقت تو شہر کا بیچ تھا تو انہوں نے برٹیش افسر تھا میں خالے شاید پریڈی تھے ان سے بات کی کہ بھئی مجھے جو اگر آپ یہ جگہ دلوا دیں تو انہوں نے مہربانی کی کہ ان کو حسن لی آفندی سے کہا کہ ٹھیک ہے میں بات کرتا انہوں نے کمیشنر سے بات کی اور حسن لی آفندی کو یہ جگہ مل گئی کہ جو کہ آج آج سندھ مدرسہ بنا ہوئے اور یہاں سے جو اونٹ گاڑیاں اور یہ باربرداری کا جو کام تھا وہ یہاں سے ختم ہو گیا پوری جو اتنی بڑی جگہ ہیں وہ سندھ مدرسہ کو لوٹ ہو گئی اچھا ہے کیا کہ اس کے بعد حسن لی آفندی نے کیا کرا کہ بیٹیشہ نے جب بھی کچھ چیز بنائی ہے یعنی کوئی اسکول یا چیزیں بنائی ہیں کچھ چیزیں تو پوری گورنمنٹ فنڈیڈ ہوتی تھی اور کچھ جگہوں پہ وہ پبلک کو ایڈ لیتے تھے کہ بھئی آپ کچھ آپ لگا کچھ ہم لگائیں گے تو بیٹیشہ یہ کرتے تھے جب سندھ مدرسہ کا آیا تو زمین تو انہوں نے دے دی اور سنتے ہیں کہ فری دی وہ اس کے بعد یہاں پہ تعمیر کا مرحلہ آیا جب تعمیر کا مرحلہ آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ایڈ دیں گے لیکن آپ خود بھی اس میں کچھ کریں تو حسن نے آفندی یہاں سے پھر یو پی گئے دیلی گئے اور وہاں جا کر انہوں نے چندہ جمع کیا جسٹس نے میری علی کے تعاون سے سریت سحمد خان کے تعاون سے یہ میں ان کتابوں کے مدد سے بتا رہا ہوں گا کیونکہ مجھے تو نہیں پتا نہیں اور وہاں ان کو چالیس ہزار روپیوز دول میں جمع ہو ان کے پاس فورٹی تھاؤزن وہ فورٹی تھاؤزن یہاں لے کر آئے اس کے بعد وہ ریاست خیرپور کے لوگوں سے بھی ملے تالپوروں سے بھی ملے یعنی تالپور تو اس وقت ختم ہوئے تھے لیکن میر موجود تھے اور ریاست جو خیرپور تھی جو میر کہلاتے تھے انہوں نے بھی چندہ دیا اور انہوں نے پورا کہا کہ ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے اور ہم سالانہ ایڈ بھی دیں گے اس میں یعنی کانٹیویشن بھی کریں گے تو یہ جو سمدرسہ ہے یہ پورا جو عمارت ساری بنی یہ بنی ایک لاکھ ستانوی ہزار دو سو پچپنڈ روپے کی ہے اور اس میں سے آدھے پیسے برٹیش نے دی آدھے حسن علیہ افندی نے دی تو اس کے اندر جو ہے یعنی برٹیش کا ظاہر بات ہے ایک بہت بڑا کردارہ لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ شہر یہ پورے حسن علیہ افندی نے کیا اچھا اس میں منتھلی جو ہے یرلی یرلی کانٹیویشن جو تھا وہ سندھ کے جو امیر تھے امیر مطلب جو پہلے ایکس رولر تھے ان کی طرف سے اینویل ایڈ آتی تھی اور انہوں نے یہ کہا بیسیکلی جو تالپور تھے وہ اہلہ تشیر تھے وہ تو اگر آپ سندھ کے اندر گینٹ میں جب داخل ہوں گے تو وہاں دو مسجدیں بنی ہوئے ہیں ایک شیاءوں کی اور ایک سنیوں کی دو مسجدیں ہیں تو انہوں نے تالپوروں نے یعنی ایلیٹ کراس کے لیے بننا تھا یہ سنی بھی اور شیاء بھی اور یہ مسجدیں بھی اسی دور میں بنی ہیں دونوں مسجدیں تو جو تالپور تھے وہ ایلیٹشی تھے وہ تو ان کے بچے اور ان کے تمام جو اس دور میں آپ روائل کہلیں جو ایکس روائل تھے ان کے بچے پھر یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے یہ سندھ مدرسے کے اندر اور سندھ مدرسے میں پھر بڑی بڑی قابل لوگ ہیں پڑھے ہیں یہاں پر لیکن سندھ مدرسے میں بھی جو زیادہ تعداد تھی وہ ہندوں کی رہی ہو مسلمانوں کی بھی رہی اندوں کی بھی رہی جیسے ڈی جے کالج میں رہی تو یہ سلسلہ رہا سندھ مدرسے کا اگر اگلا جو ایک سوال تھا قائد عظم کا قائد عظم نے صرف ساڑھے تین سال پڑھا ہے سندھ مدرسے میں کیوں قائد عظم کے جو والد تھے ہم نے تو اپنی معاشر تیروں میں یہی پڑھا کہ قائد عظم جو ہے وہ سندھ مدرسے والسلام میں اپنی اپتدائی تعلیم ہاں سے حاصل کی قائد عظم جو تھے وہ تقبن چھ سال کی وقت میں نے ایڈمیشن لیا تھا سارے تین سال پڑھا انہوں نے اس کے بعد ان کے والد جو جنب اون جاتے وہ دوبارہ بومبے چلے گئے تھے بومبے سے پھر واپس آئے وہ واپس آنے کے بعد قائد عظم جو نا سینڈ لورنس اسکول تھا لورنس روڈ پہ وہ بومبے یونسٹی سے افیلیٹڈ تھا وہ وہاں سے پھر آپ نے میٹرک کیا قائد عظم نے سینڈ مدرس سے نہیں کیا اوکے سینڈ مدرس سے نہیں کیا نہیں نہیں یہ بلکل عام سی بات ہے تو جو سینڈ لورنس اسکول تھا وہاں سے آپ نے میٹرک کیا جو بومبے یونسٹی کے انڈر آتا تھا تو یہ اسٹی ہے پوری سینڈ مدرس سے کی جواردست اس کے علاوہ چونکہ ظاہر بات ہے یعنی جو اور جو لوگ تھے جیانی جسے ہمارے جو یعنی کاتھیاوار سے جو لوگ آئے تھے جو میمن تھے کتری تھے کچھ کے لوگ تھے انہوں نے پھر باقی اور بنائی سب دولارون صاحب ایک بہت بڑی شخصیت تھے اور دیگر جو مسلمان تھے انہوں نے بھی انہوں نے بھی چیزیں بنائی لیکن یہ جو یہ ساری جو ہسٹوریکل چیزیں ہیں یہ جو آئیکونک ہیں وہ برٹش نے ہندو نے اور پارسیوں نے زیادہ تر زیادہ تر ویری نائس